الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وآصحابه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغود فقاتلوا اولیاء الشیطان اننا قید الشیطان كان ضعیفا صدق اللہ لدھ لذیم انتہائی قبل احترام جناب لیاقت بلوج صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب محمد حسین مہنتی صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ ذمہ داران جماعت اسلامی اور آج یہاں کشمیر ریلی میں شرکت کرنے والے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ننے منے بچوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ بھی شریک ہیں میری عزت ماں اور بہنوں کراچی میں اس وقت ہر طرف کشمیری بھائیوں سے ازار یکچہتی کے لیے ریلیاں ہو رہی ہیں اور یہ صرف شہر کراچی میں نہیں پورے ملک میں پاکستان کے عوام اپنے مظلوم کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ازار یکچہتی کر رہے ہیں بلکہ جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں اور کشمیری عوام رہتے ہیں دنیا پھر میں یہ عمل جاری ہے پانچ ہروری یوم یکچہتی کشمیر پورے ملک میں منایا جاتا ہے لیکن اس موقع پر ہم یہ بات ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ حکمران اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پانچ ہروری کو چھٹی کر کے اور یکچہتی کشمیر یکچہتی کشمیر کی ریلیاں نکال کر اور ایک سرکاری تقریب منقد کر کے اس میں تقریب کر کے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ یہ بات پوری قوم کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوگی پانچ اگر دوہزار انیس کو مودی نے جو کام کیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کو اپنے ملک کا حصہ قرار دے دیا تھا آئین کی آرٹیکل تری سیونٹی اور تھرٹی فائز ایک کو ختم کیا تھا اور یہ اعلان کیا تھا کہ اب کشمیر جو ہے وہ بہارت کا ایک حصہ ہے پھر اس کے ساتھ اس پر بس نہیں ہوئی تھی بلکہ مسلسلی عمل جاری ہے کہ کشمیریوں کی اکسجد کو اقلیت میں بدلنے کے لیے پورے بھارت سے لوگوں کو لاکر بسانے کی بات ہو رہی ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے وہاں جماعت اسلامی کے تمام رہنوما اور کارگنام گرفتار ہیں وہاں پر سیاسی جدو جہود کرنے والی بھریت کانفرنس کے تمام لیڈرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے لوگ ڈاؤن کی کیفیت ہے اور لوگ ڈاؤن تو ہم نے دیکھا ہے کشمیر میں مسلسل پانچ سو دنوں سے یہی صورت ہے لوگ بمشکل اپنی پوراک پوری کرتے ہیں بیمار ہو تو ہسپتال انہیں پوری طور پر محسر نہیں آتے ہیں پھر رات کے اندھیروں میں بھارتی پوجی اس کے درندے تندناتے پھرتے ہیں گھروں میں گھج جاتے ہیں ماں و بہنوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں نوجوانوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ شہید ہوتے تھے ان کے جنازے نکالے جاتے تھے اب انہوں نے شہیدوں کی جو قبریں ہیں اس کو بھی سرینگر یا کپاہہ یا سوپور میں نہیں بلکہ دور دراز کے علاقوں کے لیے قبرتان مختص کر کے تفنانہ شروع کر دیا ہے تاکہ کوئی تحریک آگے نہیں بڑھ سکے وہ اپنے ان حدکنڈوں سے کشمیر کی آزادی کی تحریک کو کچھلنا چاہتے ہیں لیکن ہم کشمیریوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ صرف اللہ رب العالمین کے بھروسے پر اس تحریک کو جاری رکھے ہوئے ہیں ان کے نوجوان اٹھ کر تحریک چلاتے ہیں ایک کو شہید کرتے ہیں دس پھڑے ہو جاتے ہیں ایک برہانبانی شہید ہوا ہزاروں برہانبانی تیار ہو گئے اور صرف یہ دائرہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی معاشرے کے کمزور لوگ اور معاشرے کے ایسے لوگ جو ہیں وہ اس تحریک میں شامل ہوں کے جو کوئی بہت بڑا مقام نہ رکھتے ہوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اس میں تعلیم یافتہ لوگوں کی شرکت پڑھتی جا رہی ہے وہ گلہ اس میں شریک ہو رہے ہیں پی ایش ڈی اسکولر اس میں شریک ہو رہے ہیں اور بھارتی درندے ان کو مسلسل جو ہے وہ گولیوں کا اور پیلٹ گروں کا نشانہ بنا رہے ہیں کشمیری تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ازارے جہتی کرتے ہیں وہ جب شہید ہوتے ہیں تو اس سے پہلے یہ وصیت ہوتی ہے کہ ہماری شہادت کے بعد ہمیں پاکستان کے پرچم میں لے پیٹ کر تکبیل کی جائے لیکن ہماری ماں و بہنوں کی یہ بکار اگر پاکستان کے حکمرانوں کو نہ پہنچتی ہو پاکستان کی افواد کو نہ پہنچتی ہو تو اس پر ہم کیا کریں اس لیے میرے بھائیوں ہم سب کو مل کر کشمیریوں کی ساوات کو بلند کرنا ہوگا کہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے ظلم سے نجات دلانے کے لیے ہمیں ہر محافت پر لڑنا پڑے گا پوری قوم کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا پڑے گا پوری قوم کو یقجائی حاصل کرنی پڑے گی اپنی صحیح قیادت کا اتخاب کرنا پڑے گا اور ساتھ ہی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معاملہ صرف یہ نہیں کہ صفارتی محافت پر کام کیا جائے صفارتی محافت پر بھی اس وقت عملاً کوئی کام نہیں کیا جا رہا ایک دو تقریروں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم دیکھتے ہیں کہ ممبئی کا واقعہ ہوا بھارت پاکستان کی خلاف پروپگنڈا کھڑا کر دیا پوری دنیا کے سامنے یہ نقشہ پیش کیا کہ دشہدگردی پاکستان کرتا ہے یہاں سو سے زائد راقیات پاکستان میں بھارتی راہ نے کیا ہے راہ کے ایجنٹوں نے کیا اور یہ بات پتہ بھی چل گئی کہ اس میں بھارت اسرائیل اور امریکہ کا نیکسز موجود ہے لیکن پاکستان کے سفارتکاروں نے پاکستان کی ریاستیں پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھارت کے خلاف کو کام نہیں کیا کہ ان کو جو ہے وہ سنگل آؤٹ کیا جاتا اب تو اس وصورت یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی انٹرنیشنل آرگنیزیشن ریپورٹ شاہ کر رہی ہے بتا رہی ہے کہ کشمیر میں کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے لیکن پاکستان کے حکمران اس پر جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے بلکہ اب ہو یہ رہا ہے کہ اس طرح کے بیانات جب ریاست کی طرف سے آنے لگے کہ آپ سب کو امن کے ساتھ رہنا چاہیے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پانچ با ساتھ کو اس کی وزارت بھی کرنی چاہیے وہ کس امن کی بات کرتے ہیں کہ کشمیریوں کو قتل کر دیں ان کو تہر نیر کر دیں ان میں لوکڈاؤن لگا دیں ان کی حیثیت کو ختم کر دیں ان کو پرماد کر کے رکھ دیں اور پھر کہا جائے کہ آؤ امن کے ساتھ بات کریں ایسا امن ہمیں قبول نہیں ہے کہ وہ اس طرح غیرت بیچ کر ایمان بیچ کر ہماری حکومت اور ریاست امن امن کا نام لے گی تو ایک تو تاریخ کا سبق یہ ہے کہ بھارت کبھی ایسا نہیں کرے گا اس نے ایک لمحے کے لیے بھی پاکستان کو قبول نہیں کیا ہے وہ ہمارے فوجی جوانوں کو سرادوں کے اوپر نشانہ بناتا ہے آب آبادی کے اوپر وہ گولہ باری کرتے ہیں اور مسلسل کشمیری وہ کشمیری جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری شہرگ ہیں وہ کشمیری جن کے بعد میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا ایجندہ پورا نہیں ہو سکتا اگر وہ ہمارے ہمارے جسم کا حصہ ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ اس حصے پر گرندوں کا قبضہ ہو اور ہم امن امن کی بات کریں کوئی امن نہیں ایک ہی راستہ ہے صفاح تیمہات میں بھی کام کرو جہاد کے میلان میں بھی کام کرو اور اگر ہماری فوجیں آگے نہیں بڑھ سکتی مظلوموں کے لیے جس تو جہود نہیں کر سکتی تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ پھر پجٹ کس لیے ہیں یہ فوجیں کس لیے ہیں یہ اللہ اللہ کس لیے ہیں اس لیے بوری قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ہمیں آخری حد تک جانا ہوگا آپ نے تو پچھلے ساتھ آرمی چیپ نے بھی یہ بیان دیا تھا اوہلی آدم نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ ہم سارے آپشن کو اتیار کریں گے کیوں نہیں اتیار کرتے کس پاس سے ڈر لگتا ہے ایف ایٹی ایف سے ڈرتے ہو امام متجا سے ڈرتے ہو امریکہ سے ڈرتے ہو آپ ان کے قدموں میں بیٹھے رہو گے غیرت کا جنازہ نکالتے رہو گے وہ آپ کو ٹھوڑ روکے اوپر رکھے رکھے لیکن آپ چہار کرو گے آپ اللہ کے رات میں لگو گے آپ ایمان کا مظاہرہ کرو گے تو دیکھ لو افغانستان میں امریکہ ناک رگڑنے پر مجبور ہوا ہے امریکہ اور اٹھائیس چالیس ملکوں کی فوجیں ناک رگڑ رہی ہے ایمان نے ٹیکنالوجی کو شکر دیتی ہے اس لیے ہم سے یہ مت کہو کہ امن کا معاملہ ہے امن تائم بھی اس وقت ہوگا جب کشمیریوں کو حق خدراتیت ملے گا امن تائم بھی اس وقت ہوگا جب کشمیری مزنگ الملو مسلمانوں کی دادرسی ہوگی اس لیے پوری قوم کو اپنے حکمرانوں کے خلاف احتجاج بھی کرنا چاہئے کہ جو کشمیریوں کی تمناوں کا خون کر رہے ہیں جماعت اسلامی پہلے دن سے کشمیر کے محاص کے ساتھ ہے ہمیں یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ جب ریاستیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں وہ جب یہ کہتے ہو کہ ریاست کا کام جہاد کرنا ہے تو جہاد کے کون سے پیرابیٹر ہیں وہ کونسی شرائط ہیں کہ جو ابھی پوری نہیں ہوتی ہیں صرف ایک ہی مسئلہ ہے نا کہ آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے آپ کے مال جانے کا خطرہ ہے آپ کے آرام کو مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور آپ کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کیا آپ کو لڑنا پڑ جائے گا تو بھائی برباد تو ہمیں آپ نے ابھی کر کے رکھا ہوا ہے یہ حکمران ہم پر معاشی بم پھیکتے ہیں پیٹرول بم پھیکتے ہیں ہمیں ہمارے حکوم سے محروم کرتے ہیں ہماری گنتیاں تک پوری نہیں کرتے ہمیں ہر لحاظ سے ٹھوٹ ٹھوٹ کا شکار بناتے ہیں تقسیم در تقسیم کرتے ہیں ہم تو ویسے ہی مر رہے ہیں تو کیوں نہ ایمان اور غیرت کے ساتھ جان دے گئے اور یقین رکھیں بھارت پاکستان کی جو افواج ہیں پاکستان کا جو ایک بھی پروگرام ہے پاکستان کی جو قوم ہے پاکستان کی جو جیو اسٹرٹیجک پوزیشن ہے اس میں کوئی نہیں سکتا کہ ہم غیرت کا مظاہرہ کریں اور ہم پھٹ جائیں اور ہم مر جائیں انشاءاللہ عظمت کا راستہ جہاد کا راستہ مظلوموں کے لئے اٹھنے کا راستہ قرآن کا راستہ یہی ہمیں عزت دے گا اسی سے ہمارے معاشی مسائل بھی حل ہوں گے اسی سے ہماری اکونمی بھی ٹھیک ہوگی اور یہ جہاد خود بخود ایسے منافقین کی تطہیر کر دے گا ایسی لیڈرشپ کو ہم سے اٹھا کر پھٹ دے گا کہ جو بزری کا مظاہرہ کرتی ہے اس لیے یہ سارے لوگ لگنا چاہتے ہیں پاکستان کے جوان جوان جہاد کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے راستے میں رکھاوٹیں موجود ہیں یہ کام فوج کا ہے یہ کام ریاست کا ہے یہ کام حکومت کا ہے کہ وہ سفارتی مہاد پر جو اس کی نالائقی ہے اس کو دور کریں پوری دنیا میں بھارت کو آئیسولیٹ کریں پوری دنیا میں وہ فوج کو پھیجیں ایکٹیو رول پلے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پیش قدمی کریں آپ پیش قدمی کریں گے میں یقین سے کہتا ہوں جنگ کی نوبت نہیں آئے گی پوری دنیا آپ کے پاس آ کر بیٹھے گی اور پھر کشمیریوں کا مسئلہ اگریف ہوگا وآخر دعوانان الامدلللہ رب العالمین